مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ ایک بندہ استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس طریقے پر چل کر ایک بندہ یا ایک بندی استقامت کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم دل سے رب العالمین سے دعائیں مانگے دل سے رب العالمین سے فریادے کرے ہم دل سے رب العالمین سے مطالبہ کرے کہ اے اللہ ہم جب تیرے دین کو فالو کر رہے ہیں تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں تو اس دین پر ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما سورہ عالم ران میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت والی دعا جو ارشاد فرمائی ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے میں ہماری اس جانب بھی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ایک بندہ رب العالمین سے دعا مانگے اللہ تعالی نے فرمایا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اے ہمارے پرودگار جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو ہمارے دلوں کو پھر گمراہ نہ کر ہمارے دلوں میں پھر کسی طرح کی کجروی نہ ڈال ہمارے دلوں کو پھر کسی طرح کا تیرپن لاحق نہ ہو ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ اور اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت کی برکہ برسا کہ جس رحمت میں ہم نہ کر تیرے دین پر تیرے عقیدے پر تیرے توحید پر استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں انکا انت الوحاب اور یقیناً تو بڑا نوازنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے صحابہ اکرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا احتمام کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب صبت قلبی علیٰ دینک یا مقلب القلوب صبت قلبی علیٰ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے ویا مصرف القلوب اے دلوں کو bulletğ پلٹ کرنے والے صرف قلبی علیٰ طاعتک لہذا میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف اپنی طاعت کی طرف پھیر دے تو حضرات سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم استقامت کے لیے دین پر ثابت قدمی کے لیے دین پر ڈڑ جانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں اور دعاؤں کا احتمام کرتے رہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم علماء اکرام سے جڑیں ہم دینی مجلسوں میں اپنا حصہ ضرور بٹھائیں صبح و شام کے جو مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو منسلک کریں خطبات جمعہ کا احتمام کریں علماء کے ساتھ جڑ کر آپ دینی تعلیم حاصل کریں اسلامی تربیت کے زیر سایہ اپنے آپ کو زندگی گزارنے والا بندہ بنائیں اگر آپ ایسا کر لے جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو اپنا شکار نہیں بنا سکتا دنیا کی کوئی آزمائش آپ کو کبھی زیر نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی برائی آپ کو کبھی غائل نہیں کر سکتی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جڑے علماء اکرام سے جڑے صبح و شام کے دروز سے جڑے مدارس سے جڑنے کی فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی تربیت کے زیر سایہ زندگی گزاریں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزی نہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید پر عمل کریں قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کی جو قصے بیان کرتے ہیں کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا فرمائیں آپ کے دل کو ہم اچھی طرح جمائیں آپ دیکھیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں دعوتی مشن کو لے کر اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے سہنے پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل کہا پاگل کہا گیا تو کبھی دیوانہ کہا گیا کبھی آپ پر کھوڑا کرکٹ ڈالا گیا تو کبھی آپ کو زخم دیا گیا یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لئے پست حمد ہوا کرتے تھے لیکن فوراں ہی جیسے ہی آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان حوصلہ لے کر اس دعوتی مشن کو آگے بڑھا کرتے تھے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک پیغمبر کی قصےوں کو کئی کئی طرح سے کئی کئی پہلوں کے ساتھ کئی کئی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیے کیوں اس سے دل کو ثابت قدمی عطا ہوتی ہے اس کے ذریعے استقامت على دین انسان اختیار کر لیتا ہے تو تیسرا اور بنیادی اور اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم روزی نہ قرآن مجید کو غور فکر تدبر کے ساتھ پڑھے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں مجید کے ساتھ پڑھے